اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ساتھ بیل آئیکان کو لازمی پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اچھا تو بھائی امید ہے سارے کڑیاں دے منڈے تو سی ٹھیک ہوگے آج کے لیکچر میں ہم لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں آج کے لیکچر میں ہم لوگ آپ کی کلاس 11 کے چپٹر نمبر 9 جس کا نام ہے کیمیکل کائنیٹکس اس کی سیلف چیک ایکسرسائز 9.1 کو سالب کریں گے پریویس لیکچر میں ہم نے ایک زیمپل دیکھ لی تھی کہ کیسے آپ انیشیل ریٹ کلکولیٹ کرتے ہیں اچھا آپ جو سٹوڈنٹس نا ڈائریکٹلی اس چپٹر کا یہ والا لیکچر دیکھ رہے ہیں نا تو ان کو تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ پہلے وہ چینل پہ جائیں وہاں پہ پلی لیسٹ موجود ہے ایف بائیس کلاس 11 چپٹر نمبر 9 کیمیکل کائنیٹکس کی تو اس پلی لیسٹ میں موجود پریویس لیکچرز کو ضرور دیکھ لیں ٹھیک ہے اور جو سٹوڈنٹس بھی یہ والا لیکچر دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ریکمینڈیشن یہ ہے کہ لیکچر آپ نے پورا دیکھنا ہے شروع سے لے کے انڈ تک سکپ نہیں کرنا درمیان میں ورنہ سمجھ نہیں آئے گی پھر ایدروائز بہت آسان ہے لیکچر آج کا بہت ایزی ہے یہ سیلف چیک ایکسرسائز اس کو ہم ساتھ ساتھ سالو کریں گے سٹیپ بائی سٹیپ سمجھاؤں گا آپ کو اور امید ہے کہ بہت اچھے سے کلیر ہو جائے گی آپ کو ٹھیک ہو گیا تو سب سے پہلے ہم لوگ سیلف چیک ایکسرسائز کی سٹیٹمنٹ کو دیکھ لیتے ہیں ایتھائیل آئو ڈائیڈ سی ٹو ایچ فائیو ڈی کمپوزیز ایتھائیل آئو ڈائیڈ جو کہ آپ کے پاس گیسیس فارم میں ہیں وہ بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے ڈی کمپوز ہوتا ہے ہو جاتا ہے ایک خاص ٹیمپریچر پہ کیا بناتا ہے سی ٹو ایچ فور ایتھین بنتی ہے اور ہائیڈروجن آئیو ڈائیڈ ایش آئی بنتا ہے ٹھیک ہے from the following data determine the initial rate of ڈی کمپوزیشن اب ڈی کمپوزیشن کے سپیلنگ یہاں پہ ٹھیک نہیں ہے چلو کوئی نہیں گزارہ کرو ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا یہاں پہ آپ کو ایک ٹیبل گیون ہے جس میں ٹائم دیا ہوا ہے اور ایتھائیل آئو ڈائیڈ کی کنسنٹریشن گیون ہے ٹھیک ہے اس ڈیٹا کی مدد سے نا آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے initial rate calculate کرنا ہے ٹھیک ہے تو solve کرتے ہیں اس کو کرنا کیسے کیسے ہے کن کن steps کو follow کرنا ہے اور اور فائنلی پھر ہم rate calculate کر لیں گے initial rate ٹھیک ہے تو جی اب آ جاتے ہیں ہم solution کے اوپر اب solution میں جو initial rate ہے is measured by determining the slope of line tangent to the curve at zero time ابھی دیکھو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس data کون کون سا given ہے ہمارے پاس time given ہے اور ایتھائیل آئو ڈائیڈ کی concentration given ہے اب ہم اس کی مدد سے نا graph draw کریں گے اور graph کے اوپر جو curve آئے گا نا اس پہ ہم ایک tangent line draw کریں گے اس کی مدد سے ہم ایک triangle بنا لیں گے اور اس triangle کی slope calculate کر لیں گے پریویس لیکچر میں میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ کیسے slope calculate کرتے ہیں اور rise over run کا formula use کرتے ہوئے ٹھیک ہو گیا اب یہ سب کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں graph بنانا پڑے گا this method can be understood by plotting a graph between time on x-axis and concentration on y-axis x-axis پہ ہم لوگ time لے لیں گے y-axis پہ ہم لوگ concentration لے لیں گے ٹھیک ہو گیا so یہ ہمارے پاس data ہے time جو کہ minutes میں given ہے اور ایتھائی live diode کی concentration given ہے so graph draw کریں گے سب سے پہلے x-axis پہ ہم لوگ لے رہے ہیں time اور y-axis پہ ہم لوگ لے رہے ہیں concentration in mole per decimeter cube so یہ والا point تو ہو گیا zero یہاں پہ time بھی zero concentration بھی zero ٹھیک ہے پھر آپ دیکھو time 15, 30, 48 اور 75 تو میں پندرہ پندرہ کے gap سے یہاں پہ readings لکھ لیتا ہوں جیسے 15, 30, 45, 60, 75 اور 90 maximum ہم نے 75 تک جانا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اسی طرح سے ہمارے پاس جو maximum concentration ہے ایتھائی live diode کی وہ ہے 0.36 اور یہ کم ہوتے 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 کہاں تک آئے گی 0.13 تک آئے گی تو یہاں پہ ذرا آپ نے دھیان سے measurements لینی ہیں readings لینی ہیں ٹھیک ہے graph کے اوپر یہاں پہ آپ نے ذرا دھیان سے readings لینی ہیں ٹھیک ہے تو میں 0.07 کے gap سے یہاں پہ میں readings لکھ لیتا ہوں 0.07 پھر اس میں add کریں گے 0.07 تو 0.14 ہو جائے گا اس میں 0.07 add کریں گے تو 0.21 ہو جائے گا اس میں 0.07 add کریں گے تو 0.28 ہو جائے گا اس میں 0.07 add کریں گے تو 0.35 ہو جائے گا اس میں 0.07 ایڈ کریں گے تو 0.42 ہو جائے گا تو ہم نے maximum 0.36 تک جانا ہے تو سب سے پہلے پوائنٹس لگا لیں گے ہم اس ڈیٹا کی مدد سے ٹائم جب ہمارے پاس 0 ہے تو کنسنٹریشن کتنی ہے 0.36 تو ٹائم یہاں پہ 0 اور کنسنٹریشن 0.36 یہاں پہ بنے گا پوائنٹ کچھ ٹائم یہاں پہ پوائنٹ لگا لیا ٹائم جب 15 منٹ ہوئے تو کنسنٹریشن کتنی رہ گئی 0.30 پندرہ منٹ پہ 0.30 تو کچھ یہاں پہ پوائنٹ لگ جائے گا ٹھیک ہے 30 منٹ ہوئے جب تو کنسنٹریشن 0.25 رہ گئی تو 30 منٹ پہ 0.25 کچھ یہاں پہ پوائنٹ لگ جائے گا ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پہ پوائنٹ لگا لیا 48 منٹ گزر جانے کے باگ 0.19 رہ گئی کنسنٹریشن تو 48 کچھ یہاں پہ بنیں گے 48 0.19 کچھ یہاں پہ بنے گا تو یہاں پہ ہم پوائنٹ لگا لیں گے پھر 75 منٹ گزرنے کے بعد کنسنٹریشن رہ گئے 0.13 تو 75 منٹ یہاں پہ ہیں 0.13 کچھ یہاں پہ بنے گا تو یہاں پہ ایک پوائنٹ لگا لیتے ہیں اب ان پوائنٹس کو آپ نے جوائن کر دینا ہے تو یہ ایک کروڈ گراف آ جائے گا آپ کے پاس ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارے پاس کروڈ گراف آ گیا تھوڑا سا ہو سکتا ہے بالکل ہی کروڈ نہ لگے آپ کو چلے خیر اتنی جو ہے وہ گنجائش ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا سو نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے draw tangent to the curve through the point at which t is equal to 0 and determine the slope of the line اب t is equal to 0 یہاں پہ بنتا ہے پوائنٹ اس پوائنٹ سے آپ نے ایک line tangent draw کرنا ہے اب tangent کیا ہوتا ہے بسیکلی جو کہ graph کو نہ صرف ایک point پہ cut کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ذرا دھیان سے scale رکھتے ہوئے نا آپ نے ایسے یوں ایک بالکل سیدھی line لگانی ہے جو کہ صرف graph کو نہ اس جگہ پہ cut کرے اس جگہ پہ touch کرے ٹھیک ہے تو وہ ہم لگا لیتے ہیں تو یہ میں نے ایک سیدھی line لگا لی آپ نے scale کا use کرتے ہوئے بالکل سیدھی سیدھی line لگانی ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ دیکھو یہ جو ہے نا یہ یوں ایسے اور یہ ایسے یہ ایک triangle بن رہی ہے تو اس triangle کو نا میں آپ کو سمجھانے کیلئے side پہ بنا لکھوں ٹھیک ہے اب دیکھو یہ والا جو point ہے یہ zero ہے یہ والا point zero آ گیا یہ بنتا ہے تقریباً 80 تو یہاں پہ میں 80 لکھ لوں گا اور height کتنی بنتی ہے اس کی 0 سے 0.36 تو یہاں پہ 0.36 آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے write کر لیا بنا اب فائنلی یہ جو triangle ہے نا اس کی آپ نے slope calculate کرنی ہے جو کہ basically آپ کا initial rate ہوگا ٹھیک ہے slope کیسے calculate کرتے ہیں rise مطلب جو vertical distance ہوتا ہے اس کو ہم rise بولتے ہیں اور جو horizontal distance ہوتا ہے اسے ہم run بولتے ہیں تو rise divided by run یہ والا total distance اس کو divide کر دیں گے آپ اس والے distance سے ٹھیک ہے actually تو ہمارے پاس یہ concentration ہے نا اور یہ ہے time لیکن ہم کیونکہ slope کا فارمولہ لگا رہے ہیں تو اس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ rise over run آپ نے کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ total vertical distance اس کو ڈیوائیڈ کر دیں گے آپ اس horizontal distance ٹھیک ہے تو فائنلی آپ کے پاس جو آنسر آئے گا وہ آپ کا initial rate ہوگا ویسے rate کا کیا فارمولہ ہوتا ہے del x ڈیوائیڈ کروگے ڈیوائیڈ کروگے مطلب چینج ان کمسنٹریشن اور یہ ڈی ٹی ریپریزنٹ کرتا ہے ڈیوائیڈ کرتا ہے چینج ان ٹائم ٹھیک ہے یہاں پہ slope rise over run دیکھو rise کتنا ہے مطلب یہاں سے یہاں تک ڈیسٹنس کتنا ہے 0.36 تو 0.36 لکھ دیا آپ اور یہاں سے یہاں تک ڈیسٹنس کتنا ہے 80 تو آپ نے 80 لکھ دیا 0.36 کو آپ 80 سے ڈیوائیڈ کروگے تو آنسر آپ کے پاس کتنا آئے گا 4.5 ٹائم ٹین پار مائنس 3 مول پر ڈیسٹی میٹر کیوب پر منٹ which is the unit of rate ٹھیک ہے so finally آپ کے پاس یہ آنسر آگیا ٹھیک ہے یہ slope آئی یا اسی کو آپ کیا بول رہے ہیں initial rate بول رہے ہیں ٹھیک ہے تو آسان سا میتھڈ تھا hopefully سمجھ آگیا ہوگا آپ کو تو اسی میتھڈ کو فالو کرتے ہوئے آپ نے initial rate calculate کرنا ہوتا ہے امید لیکچر کیا آپ کو بہت اچھے سمجھ آگئی ہوگی پھر بھی اگر آپ کوئی 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 سیکشن میں پوچھ لیا گرے اگر آپ